بجلور کے محلہ چارشیری میں نیا مرسلی بزار کے نزدیک استد ایک فرنیچر کے شوروم میں آر لگ جانے سے لاکھوں روپے کا مال جل کر خاک ہو گیا آگ اتنی خطرنات تھی کہ دکان کی مضبوط دیوارے اور چھت تک مگل گئی یہ شوروم مننو کا تھا بتایا جاتا ہے کہ مننو کئی سالوں سے سعودی عرب میں کام کرتے تھے اور دو سال پہلے ہی انہوں نے یہ شوروم کھولا تھا رات بارہ بجے انہیں خبر ملی کہ ان کے شوروم میں آگ لگ گئی ہے یہ خبر سنتے ہی پورے پریوار میں کھل بلیسی مجھ گئی تراند سبھی لوگ شوروم پر پہنچے مگر تب تک آگ نے بکران لوگ دھرنڈ کر لیا تھا یہ خبر جیسے ہی لوگوں کو ملی لوگوں کا حجوم شوروم پر جمع ہونا شروع ہو گیا اہلے تو انہوں نے خود ہی آگ بجانے کی کوشش کی مگر جب آگ نہیں بجی تو کسی نے فائل بیگریٹ کو فون کیا تب جا کر آگ پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا خبر ملتے ہی سی او سیٹی مشکل موقع پر پہنچے اور موقع معانہ کیا منو کے بھائی کا کہنا ہے کہ آگ سے ان کا لگ وقت تیس پیتس لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے آگ لگنے کی وجہ شورٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے آگ کی وجہ چاہے جو بھی ہو مگر یہ تو نیچت ہے کہ اس نقصان نے مونوں کی کمر توڑ دی ہے ان کی زندگی بھر کی کمائی پل بھر میں ہی جل کر خاک ہو گئی موسیقی 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 مکتار بھائی مکتار بھائی مکتار بھائی مکتار بھائی ابھی ہم مال اس میں رکھی رہے تھے لیکن بس تھوڑا سا سوچتا تھوڑی تھنڈ ہلکی ہو جائے تو آگے آنے مہینے دو مہینے کے بعد میں ہم اس کا نمبر لے لیں اور اسی میں انسرنس وغیرہ اسی میں جو ہے اس کا بھیمہ کا سب کچھ کرا لیں لیکن وہ موقع ہم لوگوں مل نہیں پایا حضرت تو منجور نہیں تھا بجا کیا لگتی آپ کو کیا بجا رہی ہوگی آگا ہے بجا تو ابھی یہ جان کاری کچھ دے نہیں سکتے پیلال تو اس لیم یہ مانا جاری ہے سوٹ سرکٹ سے ہمارا یہ حاصل ہوا ہے